کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ہندو انٹالرنٹ ہو گیا ہے ہم کو سات سو سال آپ نے کیا کیا ہم نے اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں لیا آپ سے آپ نے چھپل لوگوں کو جلا دیا تو غصے میں ہم نے جو کیا پھر اس کے بعد معاملہ ہی سماتھ ہو گیا ہم کو پانچ ہزار سال کی جو سبتہ ہے ہماری جو ہمارے ڈی ای نے میں ہے اس سبتہ اور اس ڈی ای نے کے چلتے اسی آدھنک بھارت میں انیس سو نوے میں جب جمہو کشمیر کے اندر وہ مکار وہ منافق اس دیش کے ہندو ستہ دھاریوں نے اس دیش کے ہندو ویوستہ نے یہ یقین کیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بھارت کے سمویدان کے تحت شپت لے کر کے اگر کوئی گرہ منتری بنے گا تو مجھے معلوم ہے مجھے پوری امید ہے یہ دیش کے لوگوں کی سوچ تھی کہ یہ بھی سمویدان کے دائرے میں بند کر کے دیش کا کام کرے گا لیکن ہم اور ڈلی میں بیٹھے لوگوں کو اس فطرت کے بارے میں نہیں پتا تھا جس فطرت کی بات کی چار مہینے وہ آدمی بھارت کا گرہ منتری رہا اور کشمیر کے اندر اس کی بیٹی ٹیلی ویجن پہ آتی ہے مکار اور کہتی ہے کشمیری ہمارے بھائی ہیں کشمیر کے بھار پندیتوں کے وقت تو ہم جی نہیں سکتے ہیں اس کے باپ نے جو شدینت رچا اپنی لڑکی کا استعمال کیا پورا دیش جانتا ہے ہم تو اس پروفیشن میں ہیں کہ سب آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی بیٹی کہاں تھی وہ جو ربیہ سعید بعد میں الیگل انسٹی آئی تھی داخلہ لینے کے لیے تو الیگل انسٹی والوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں آپ آئی ہیں بلیکٹ یہاں آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چکر میں یہاں کوئی حاصل ہو جائے اور انسٹی بدنام ہو جائے پوچھئے وہ ربیہ سعید کہاں تھی کہاں کڈنپ ہوئی تھی وہ کڈنپ وڈنپ نہیں ہوئی تھی بھائی یہ سمجھوتا تھا کہ ہم ربیہ سعید کو اس کڈنپنگ کی بات کریں گے اور دیش کا گرہ منتری ایک مسلمان ہوگا کشمیری ہوگا اور اس سے جب نگوشیٹ کریں گے تو وہ ربیہ سعید اپنے گھر کے بیڈ روم میں جو نیچے بیڈ کے جگہ ہوتی ہے وہاں سو رہی تھی جیسے ہی نگوشیٹ ہوا ربیہ سعید رات و رات ایک جنگل میں ملی اور آ گئی اور آپ نے آتنک وادیوں کو چھوڑا اس دن سے اس دیش کی مائٹ جو تھی کہ اس دیش کو جھکایا جا سکتا ہے چند گنڈے بدماش چند آتنک وادی دھرم کے نام پر بندوخ سے انہوں نے بھارت کے گرہ منتری کو نہیں اس آدمی کو نہیں اس پد کو ہلایا کیونکہ اس پد پہ ایک زمانے کبھی سردار پٹیل جیسا بہدر آدمی تھا اس کو چھوٹا کرنے کے لیے ایک کام کیا گیا اس پد کی گرمہ کی بات تھی بھائی آپ جو کر رہے تھے مفتی صاحب وہ تو آپ پہلے سے بھی کر رہے تھے ہمیں کوئی اس میں شکایت نہیں تھی لیکن آپ نے بھارت کے گرہ منتری کے پد کو پوری دنیا میں یہ بتایا کہ اس کو چار گنڈے بھی اگر بندوخ دکھائیں گے اگر اس کی لڑکی کو افغا کر لیں گے تو یہ گرہ منترال نتمس تک ہو جائے گا اس لیے اس دیش کے انسٹیوشنز کو کچھ لوگوں نے بونہ بنایا اس لیے اس کرسی پہ بہت سارے ایسے بونے لوگ بیٹھنے لگے کہ ان کو یہ اندازی نہیں تھا کہ اس کرسی پہ بیٹھنے کی جو طاقت ہے اس کرسی کا جو گرم ہے اس کرسی کا جو سمان ہے اس کو کیسے بچائے جاتا ہے یہی وجہ ہے نا کہ اس دیش کی پردان منتری جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں ووٹ لینے کے لیے مسجد کیسے جاتا ہے بھارت کا پردان منتری یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیسے فتوے جاری کرواتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کیسے آپ ووٹ لینے کے لیے بھارت کے سمویدان کو تاکھ پر رکھ دیتے ہیں کیسے اس دیش کے اندر ایک بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اس کیس میں ہمارے ساتھی نے دلی میں سپریم کورٹ میں معاملہ ڈالا ہے اس دیش میں ایک اور بڑا فراڈ ہے علپ سنکھیک یہ علپ سنکھیک کیا چیز ہے بھائی یو اینو کی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں اگر ایک پرسنٹ ون پرسنٹ لوگ ہیں جن کی بھاشا جن جس کی پوجہ پدتی خطرے میں ہو سکتی ہے وہ مائنورٹی ہوں گے اور ان کو اسٹیٹ کا پروٹیکشن ملنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں ایسی رپورٹ میں تو یو اینو کو نہیں مانتے لیکن اسی یو اینو کے پاس پہنچ جاتے ہیں موڈی کی شکایت کرنے کہ اس کو ویزا مت دیجئے گا یہ بڑا برا آدمی ہے یو اینو میں تو ایسے لوہ ہیں کہ ایسے آدمی کو مانو ادکار اس پہ حنن ہونا چاہیے لیکن جو لوگ مانو ادکاروں کے نام پر اس دیش میں سولہ پرسنٹ ہیں اسے بھی میں جھونٹی مانتا ہوں کیونکہ یہ سچائی کبھی دیش کو بتائی نہیں جائے گی کہ سرکار بتائیں گی تو اس دیش میں کہیں رییکشن نہ ہو جو سولہ پرسنٹ ہیں اس دیش کے اندر وہ مانو اٹی ہیں جب اس پہ پی آئی اینڈ ڈالی گئی سپریم کورٹ میں تو بڑا لوگوں کو تکلیف ہوئی انہوں نے کہا رہے ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گے اور جمہو کشمیر کمال کی دیش ہے کہ پورے ہندوستان میں مسلمان جو ہیں مانو اٹی میں ہیں سکھ مانو اٹی میں ہیں بہت مانو اٹی میں ہیں جائن مانو اٹی میں ہیں پنجاب میں ہندو مانو اٹی میں ہیں نورت ایس کے کئی راجوں میں ہندو مانو اٹی میں ہیں لیکن کمال دیکھئے کہ ہم سماج کو ہم نے تیاری نہیں ہونے دیا اور اس سماج سے کہا کہ وہ سوال پوچھنا ہی مت یہ ان کے ذہن میں نہ آئے اور اگر سوال آ گیا تو پھر تھرٹی فائی فے کی طریقے سے مصیبت ہو جائے گی ہماری لیکن ہم جیسے لوگ آرسن جیسے لوگوں کی پیچھے طاقت کی وجہ سے ایک راج ہے لکشدیپ یا پانڈیچری اس کا نام ہے نائنٹی سکس پرسنٹ مسلمان ہیں ماں پر نائنٹی سکس پرسنٹ مسلمان ہیں اور نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ اس راج میں مائنورٹی کی سوولہ لیتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں میری بات آپ کو بڑی عجیب و غریب لگے گی میرے بھائی اس لیے کہ یہ بات کوئی آپ کو بتائے گا نہیں جمہو کشمیر میں ستر پرتشت مسلمان ہیں تیس پرسنٹ میں ڈوگرا ہیں سکھ ہیں جین ہیں صدار ہیں ہندو ہیں جمہو کشمیر کی مکاری دیکھئے جہاں گاندی جی کو آپی کے راج کے تھے انیس سو ستالیس میں انہوں نے کہا اگر پورے دیش میں مجھے ہندو مسلم کی بھائی بھائی کی کوئی روشنی نظر آتی ہے تو وہ جمہو کشمیر میں آتی ہے ستالیس میں ایسی روشنی نظر آئی کہ تالیس میں کئی ہزار لوگ مارے گئے اور وہ سلسلہ آج بھی بند نہیں ہو رہا ہے اللہ کرے جنہیں کونسی روشنی تھی چشمہ لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے باپو ہمارے تو باپو کو جہاں روشنی نظر آنی چاہیے تھی وہاں نظر نہیں آئی وہاں نظر آئی جہاں آج حالت یہ ہے کہ اس ہندوستان میں آزاد ہندوستان میں اور دنیا کے کسی ملک میں مجھے ایسی مثال نہیں ملتی میڈیر کہ اس دیش کے وہ ناغرک جو مجورٹی ہونے کا دم نہیں بھرتے مجورٹی ہونے کے کارن کسی کو دباتے نہیں ہیں اور مجورٹی ہونے کے بعد بھی سمویدھان میں وہ پرویجن کر کے رکھتے ہیں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو جب انہیں مارا جا رہا تھا جب مزدتوں کا استعمال کیا جا رہا تھا جب مزدتوں میں کشمیر میں ہتھیار رکھے جا رہے تھے جب کشمیر سے باقاعدہ نام ہوتا تھا ٹیکہ لال ٹپرو کا نام رات میں اناؤنس ہوتا تھا صبح ان کے گھر کے باہر چپی لگ جاتی تھی مکان چھوڑ دیں یا تو یہاں رہیں اور عورتوں کو چھوڑ کے چلے جائیں نہیں قتل ہوگا ان مزدتوں کا استعمال جب ہو رہا تھا کھلے ہام ہو رہا تھا یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے ان مزدتوں کا استعمال کر جب ہو رہا تھا تو ہندوستان کا ایک بھی مکار سیکولر نون سیکولر کمنل دھرمک امام مفتی کوئی نہیں گیا کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو تم یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ تم کسی پہ تلوار مخص اٹھا کہ اس کا قدل کر دو جو تمہارا پڑوسی ہے جو تم سے کم ہے گنتی میں تمہیں بچانے کی جگہ تم اس کا قدل ایک مسلمان نہیں ملا مجھے پورے دیش میں نہیں ملا مجھے ایک پارٹی کے اوپر اس دیش کے اندر بوال نہیں مچا اور سپریم کورٹ نے بھی کبھی اس کا سنگیان نہیں لیا کہ ہندوستان میں اگر پہلی کوئی موب لنچنگ ہوئی ہے تو انیس سو چوراسی میں دلی کے اندر ساڑھے تین ہزار سرداروں کو موب لنچنگ میں مارا گیا سپریم کورٹ چپ رہی انیس سو نوے میں ساڑھے تین لاکھ کشمیری پندتوں کو آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا آپ نے وہ چیزیں نزدیک سے نہیں دیکھی ہیں ہم سب لوگوں نے دیکھی ہیں یہ بولتے بولتے مجھے وہ پوری تصویر یاد آنے لگتی ہے پانچ پانچ سال کی بچی دو دو سال کی بچی ایک ایسی ٹیچر جس نے ایک بچے کو اسکول میں پڑھایا الیونتھ میں پڑھایا ٹویلتھ میں پڑھایا وہ بچہ جوان ہو گیا اس نے اس ٹیچر کا ریپ کیا اور مرڈر کر دیا مان سکتا دیکھئے کوئی چائے سفر میں ہمارے ساتھ پی لیتا ہے تب بھی ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں اور اپنی سیٹ پہ بیٹھنے کی بھی دیتے ہیں یہ مکار کشمیری اس دیش کے منافق اور مکار مسلمانوں نے کوئی رونا رونے نہیں گیا وہاں کشمیر میں کہ ہم اس ملک میں ہیں گنگا جمنا تہذیب کی بات کرتے ہیں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں ساتھ ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں ہم کشمیر میں جائیں گے اور جب تک بھوک ہرطال پہ بیٹھیں گے جب تک کشمیری پنڈت واپس نہیں جائے گا ایک نہیں گیا ایک آواز اس ملک کے کسی کونے سے نہیں آئی ایک سیاسی لیڈر نہیں بولا ایک امام نہیں بولا ایک فتوہ دینے والا نہیں بولا کیوں کیونکہ ایجنڈا یہی تھا ہم چپ رہیں گے تم کام کرتے رہنا جب کام ہو جائے گا تو ہم کہیں گا یہ تو بہت برا ہوا کشمیری تو ہمارے بھائی تھے اس ہی کی اولاد ہے یہ محبوبہ مفتی جو بھارت کی ایک راج کی مکھ منتری بنی ہے اور جب ہم جیسے پاگل لوگوں نے سمویدھان کو پڑھ لیا سمویدھان میں کچھ چیزیں ہم نے ڈھوڑی تو ہم کو پتا چلا کہ چودہ مئی انیس سو چوون کو اس دیش میں راشت پتی نے ایک آدیش دیا ان سے دلوائیا گیا انہوں نے وہ آدیش دے دیا اس آدیش کو بھارت کے سمویدھان کا حصہ بنا دیا